ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وضائف پڑتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وظیفہ ختم ہوا ویسے معاملہ اکتم ٹھیک ہو جانا چاہیے تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا سبر کریں اور انتظار کریں یہ اچھا سوال ہے دونوں صرف تو ہو سکتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا ہو فوری اللہ کی طرف سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا کرنے کے بعد پھر کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کم از کم تین دن انتظار کرنا چاہیے تین دن نہیں تو نو دن تک انتظار کرنا چاہیے تو کوئی طاقتت جو ہے وہ تو ٹوئنٹی ون ڈیز تک لکھا ہے اکیس دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں کیونکہ اصل میں وضائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کسافتیں اتنی ہیں گندگیاں کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کسافتیں صاف کرتا ہے جب کسافتیں صاف ہو جاتی ہیں اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا میلہ ہے اس کو دھوتے ہیں تو پہلے تو میل نکل نکلتا ہے اس کے بعد وہ چمکتا ہے اب چمکے کا دھلے گا سوکے گا اب بھی دھر چڑکتے ہیں اس پر لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا وہ اندر کی کسافت اس میں دھل رہی ہے وہ شفاف ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے تو بعض لوگوں کے کسافت زیادہ ہوتی ہے اکتالیس دن میں کسافت ہی نہیں دھلتی تو ان کو کہنا پڑتا ہے اکتالیس دن اور کر لو تاکہ کسافت تو دھلے جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے اگر جیسے آج یا قویو قویو کا آٹھ تھا مفرد اب آٹھ دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ نہیں تو اگلے آٹھ دن تو وہ آٹھ دن کے ساتھ مثلا تو یہ ہوتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے بس اس کو ریپیٹ کرے بس حوقت انتظار کرے ٹوئنٹی ون ڈیز تک کم سے کم تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے بہت شکریہ پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا پینے کی چیز میں پھونک نہ ماریں حوالہ عبودہ شریف سننے دنبر اچھا یہ پھونک سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے پانی پہ دم کرنا وہ دم کرنے میں پھونک مارنا نہیں ہوتا وہ اس کے اندر تھتکار نہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ شبہ میں پڑھ جاتے کہ یاد فونک مارنے سے منع کی ہے مکروہ ہے اور یہ ساپ پانی پہ دم کر کے اس کو فونک مار رہے ہیں اس میں تو وہ فونک نہیں ہوتی وہ تھتکار نہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کرتا ہے تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے پڑھا پڑھنے کی برکت جو اس کے موں اور لواب کے اندر پیدا ہوئی وہ تھتکارتا ہے تو ایک دو قطرے لواب کے اس پانی کے اندر مکس ہوتے ہیں وہ باعث سے برکت ہو جاتا پانی اب وہ پانی مریض کو پلائے جاتا ہے تو گویا کہ وہ باعث سے شفہ بچ جاتا ہے تو اس کو تھتکار نہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح پینے کی چیز کیونکہ یہ تھتکار کے جو ہے دیا کرتے تھے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس میں مدینہ کی بچیاں جو ہے وہ مسجد نبی کے سامنے پیالوں کو ٹوروں میں پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی نمازی گزر کے اس میں تھتکارتے تھے برکت کے لیے تو اس کو استعمال کرتی تھی تو اس لئے فرمایا ہے تو لیکن پھوک مارنا یہ پھوک مارنا جو ہے یہ بلا وجہ ہے کیونکہ اس کے اندر تو پڑھنے کا اور ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے یہ بتائیے ہاں جی ہلو اسلام علیکم حضرت جی میں خمہ بات کر رہی ہوں باستنگ سے جی ماشاءاللہ حضرت جی آپ کو اللہ تعالی بہت برکتیں ہیں اور صحت اتا فرمائے میرا میرا ہمیشہ صاحب بھی ہے جو میں دل کی گھرائیوں سے اللہ سی دارت صاحب کا شکریہ آداب دکھنیوں آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے وٹس ایپ پہ ایک تو تائم چاہیے پہلے میری آپ سے بات ہو جائے کچی تھی اب نہیں ہوتی ہے تو مجھے یوٹریس کے اندر فائبرائٹ ہوگی ہے اور سٹسٹ ہوگی ہے جس کی وجہ سے سکسٹی دیز ہوگی ہیں بلیڈنگ نہیں رکھ رہی ہے اور مجھے آئرن انفیوجن دے رہے ہیں اور بلیڈ انفیوجن دینے لگی ہیں تو مجھے کچھ ایسا بتا دیں مجھے سوٹ کر جائے اور فائبرائٹ ختم ہو جائیں اور میں صحت مند اور سکتوں تو بلیڈنگ اتنی ہونے کی وجہ سے میں بہت ویک ہو گئی ہوں پچھلے 50 دیز میں بہت ویک ہو گئی ہوں اور میرا بیٹا بار بار غصے میں آتا ہے اور بات نہیں کرتا میرے سے اور اپنے فادر سے بھی اور بار بار غصے میں آتا ہے تو مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کسی نے کچھ کی ہے کیونکہ سسرال والے کافی تنسن دیتے ہیں مجھے اور میرے بچوں کو تو آمین اللہ حکم اللہ حکم بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت و دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی قدور فرمائے اور خزانہ غیب سے کفیت فرمائے اور باقی آپ کی بیماری کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے تو حافظ دے آپ جو ایسا کریں سورت تاریخ سورت تاریخ جو ہے وہ روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھا کریں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور جو دوائیں وغیرہ جو آپ کھاتی ہیں ان کے اوپر پھوک دیا کریں اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور درمیان میں گیارہ مرتبہ سورت تاریخ پڑھنی ہے شروع میں بسم اللہ ایک دفعہ پڑھنی ہے ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے تو یہ آپ عمل شروع کر لیں اس سے انشاءاللہ وہ دوائیں آپ کو سوٹ بھی کر جائیں گی اور جو بھی مرض ہے وہ بھی انشاءاللہ رفع ہو جائے گا بہت مجارب ہے فورٹی ون ڈیز پابندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ کا نام ہے یاباریو تو اس کے کھانے پینے پہ گیارہ مرتبہ یاباریو دم کیا کریں یا اول آخر ایک ایک مرتبہ دروشیف شامل کر لیں تو یاباریو اس کے کھانے پینے پہ گیارہ دبہ دم کر کے دے دیا کریں اور یہ بھی فورٹی ون ڈیز کی نیئے سے آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رامے سے اس کی طبیعت میں اعتدال اور محبت پیدا ہو جائے گی اگر فرائز چھوڑ دیں اور فرائز چھوڑ کر صرف وظائف کے ذریعے سے مصیبت دور ہو جائیں تو ایسا پوسیبل ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ چٹنی کھانے سے بھوگ تو نہیں مٹے گی آپ کو روٹی کھانی پڑے گی بھوگ اگر لگی بھی آپ کو چٹنی کھلاتے رہیں اب چٹنی کھاتے رہیں تو اسے بھوگ مٹے گی نہیں چٹنی جتنا کام کر سکتی پیٹ میں اتنا ہی کام کرے گی لیکن اصل تو آپ کو روٹی کھانی پڑے گی روٹی کھائیں یا وہ سالن کے ساتھ یا بریانی اور کورما کھائیں اب بھوگ مٹے گی تو گویا کہ جو فرائز و واجبات شریعت کے ہیں نواز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اس کی مثال بقیدہ کھانے کی ہے بقیدہ پورا ایک میل ہے کہ جو آپ نے کھانا ہے جس سے آپ کی باڈی کی رکائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں زندگی اور حیات بھی ملے گی تو بلکل اسی طریقے سے جو احوال آتے ہیں ہمارے اوپر تو وظیر کے فرائز اگر آپ نے چھوڑ دیے اور وضائف میں آپ لگے ہوئے ہیں تو وضائف کی مثال تو چٹنی کی ہے اور چٹنی صبح دوپہ شم اگر انسان کھائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ باڈی وائز اگر انسان چٹنی کھا تو پیٹ ویسی خراب ہو جاتا ہے وہ چٹنی ٹھہرتی نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ کھانے کے ساتھ چٹنی کھائیں گے تو وہ کھانے کی وجہ سے وہ چٹنی بھی آپ کو مزہ دے گی اور آپ کو نفع دے گی تو وہی بات ہے لہذا جو لوگ صرف وظائف کے ذریعے سے انخلاب چاہتے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں زندگی میں وہ کافی نہیں ہے ہاں وظائف اللہ کا ذکر وہ اپنے حد تک کام کرتا ہے لیکن اصل بات تو وہی ہے کہ آپ کو جائے فرائز و واجبہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لاغو کیا گیا تو فرائز جو پہلے ہیں اور وظائف کا درجہ بعد میں ہے اس لئے جو ہے وہ مقویات جو اسی وقت نافع ہوتی ہیں جبکہ آپ جو اصل جو چیزیں ہیں جو وہ استعمال کریں گے تو اس لئے جو ہے اس لئے فرائز و واجبات کے بغیر جو ہے صرف وظائف کر لینا یہ کافی نہیں ہے جہاں فرائز و واجبات بھی کرنا چاہیے ہاں وہ الگ بات ہے کہ بساوقات انسان اکیلہ ذکر میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے اس ذکر کی برکت سے جو ہے انسان کی طبیعت میں ایک لطافت آ جاتی ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے تو فرائز کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے کوئی نمازیں پڑھنے کی فکر لگ جاتی ہے نے کی تقوی کرنے لگ جاتا ہے تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ صرف ذکر کر رہا ہے نہ نماز نہ روضہ لیکن ذکر کرنے سے ورد کرنے سے کہ اللہ کو تو پکار رہا ہے نا تو اللہ تمہارک و تعالی اس کے دل کے اندر پاکیزگی پیدا کر دیتے ہیں زبان نفیس ہو جاتی ہے تو وہ توفیق ہو جاتی اس کو فرائز کی بھی اس لئے صرف وظائف کو نہ کرنا بھی چھوڑ دینا بھی کافی نہیں کیا کرتے رہنے چاہئے لیکن فرائز کی فکر ساتھ لاحق رکھیں کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ منزل ملنا مشکل ہوتی ہے بہت چپیئے دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ